ناظرینِ اکرام آپ کو حیرت قضا کی طرف سے اسلام علیکم اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو آپ علیہ السلام کو وہاں موجود تمام چیزوں کے نام اور ان کو استعمال کرنے کے حنر سکھا دیئے تاکہ آپ علیہ السلام کو زمین پر گزر بسر کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو بلکل اسی طرح جاتے باری تعالیٰ نے جس جس مخلوق کو زمین پر اتارا اس اس کو یہاں رہنے اور سروائیو کرنے کے مختلف طور طریقے اور ڈھنگ بھی سکھا دی آج ہم جب جانوروں کے زندگی پر نظر دڑاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے اپنے محول کے مطابق اپنے آپ میں تبدیلیاں لا کر زندہ رہنا سیکھ لیا ہے خاص کر وہ جانور جو اپنے شکاری جانور سے چھوٹے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے اور دھوکہ دہی کے ایسے اندر پیدا کر رکھی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر رشت کیے بغیر نہیں رہ سکتا سامین اکرام آج ہم انہی مخلوقات میں سے چند ایک کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آن کرنا نہ بھولیں یہ پرندہ اسٹریلیا کے جنگلات اور باغوں میں پایا جاتا ہے اس کی بڑی بڑی آنکھوں اور خاص طرح کی چونچ اور سر کی بناوٹ کے وجہ سے اسے اکثر اللو سمجھ لیا جاتا ہے اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ رات کو اڑتا ہے جبکہ دن کو سویا ہوا نظر آتا ہے حالانکہ یہ پرندہ اللو کی نسل سے تعلق نہیں رکھتا اس کا رنگ ہلکہ گرے اور سلور ہوتا ہے اس کے اسی رنگ ہی کی بدولت یہ اپنے آپ کو بڑی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ درخت کی ٹہنیوں میں چھپا لیتا ہے یہ پرندہ درخت کی شاخ پر بیٹھ کر اپنا مو اس طرح اوپر اٹھا لیتا ہے کہ درخت کی شاخ اور اس کے جسم میں کوئی فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس پرندے کی لمبائی تقریباً تریپن سینٹی میٹر اور وزن ڈیڑھ پاؤن تک ہوتا ہے بیرون کیٹرپلر بیرون تٹلی جو در حقیقت بیرون کیٹرپلر کی ماں ہے جب اپنے کوکون سے نکلتی ہے تو اس کا رنگ کسی سوکے ہوئے پتے سے مشابت رکھتا ہے جو اسے درخت کے پتوں میں آسانی سے چھپنے میں مرد دیتا ہے اس کے انڈے سے نکلنے والے کیڑے کو بیرون کیٹرپلر کہتے ہیں جسے دیکھ کر یہی گمان ہوتا ہے کہ قدرت نے شاید اسے دھوکہ دینے کے لیے ہی پیدا کیا ہے جب یہ انڈے سے نکلتا ہے تو سبز رنگ کا ہوتا ہے اور اتنوں قومد اور شفاف ہوتا ہے کہ اسے دھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ پتے پر بیٹھ کر اسی کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور یوں اپنے شکاری جانوروں کی نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے یہ ایشیا کے کئی ممالک میں بشمول انڈیا اور سیری لنکا میں پایا جاتا ہے یہ اپنی زندگی کے کچھ ہی حصہ کیٹرپلر کے شکل میں رہتا ہے اور پھر ایک کتری میں تبدیل ہو جاتا ہے اسے سٹک انسیکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک چلتی پھرتی چھڑی دکھنے والی یہ مخلوق کسی اینی میٹڈ فلم کا کردار معلوم ہوتی ہے یہ کیڑا بھی اپنی لکڑی جیسی جسامت کی وجہ سے دوسروں کو دھوکہ دینے میں اپنی مثال آب ہے اور درخت کی شاخوں میں بڑی مہارت کے ساتھ گھل مل جاتا ہے اس کا شمار دنیا میں موجود سب سے بڑے کیڑوں میں ہوتا ہے اسے چلتے پھرتے دیکھ کر لگتا ہے جیسے کہ سوکی لکڑی کا ٹھکڑا چل رہا ہے اس کا رنگ سبز اور بھورا ہوتا ہے جو اسے آسانی سے چھپنے میں مدد دیتا ہے بف ٹپ موت یہ عجیب دکھنے والا بیروپیا ایک پتنگا ہے اس کا شمار بھی سب سے بڑے پتنگوں میں ہوتا ہے اس کے پروں کی چڑائی تقریباً پچپن میلی میٹر سے لے کر ستر میلی میٹر تک ہوتی ہے یہ بلکل لکڑے کے کسی کٹے ہوئے ٹکڑے کی طرح نظر آتا ہے اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس کے پر کافی خوبصورت رنگوں میں ڈھال جاتے ہیں یہ اکثر جون اور جولائی کے مہینوں میں یورپ اور سائیویہ کے باغات میں بڑی تعدادمی نظر آتا ہے اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا ہے کبھی کبھی تو یہ جون درختوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے اور پوری پوری شاخے کھا کر ختم کر دیتا ہے یہ بہت ایک خوبصورت دکھنے والی مخلوق جنوب مشرقی ایشا کے بارش والے جنگلوں میں پائی جاتی ہے اسے واکنگ فلاور مینٹس بھی کہا جاتا ہے یہ نام اسے اس کے خوبصورت سفید اور غلابی رنگ کی وجہ سے ملا ہے اس کے جسم کی بناوٹ بہت عجیب اور نرم و نازک ہوتی ہے جو اسے پھولوں کے پتیوں جازہ دکھنے میں مدد دیتی ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو خود بچنے کے لیے نہیں بلکہ چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کا شکار کرنے کے لیے یہ روپ دختیار کرتی ہے اور پھولوں پر آنے والے کیڑوں اور مکھیوں کو بڑی آسانی سے دھوکہ دے کر پکڑ لیتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے کینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ